موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور بڑی عجیب و غریب سی صورتحال جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جوانی کے دھارے میں بہتے بہتے ایک اور چیز جس کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا جسے کہتے ہیں لسٹ کرش اس طرح کی چیزیں نوجوانی جوانی کے زمانے میں ہو جاتی ہیں جوانی کے بعد بھی ہو جاتی ہیں اور ان کا ریالسٹک زندگی سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہوتا یہ ایک جس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں ہندی میں بھاوناؤں میں بہ کر خواہشات میں بہ کر انسان عجیب و غریب سے محل کھڑے کر لیتا ہے ان کا ریالٹی سے تعلق نہیں ہوتا ان میں سے ایک پرابلم جو دیکھنے میں آیا ہے کسی ایک طرفہ محبت کسی سے ہو جانا اور جس سے ہوئی ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے اگر رخصتی نہیں بھی ہوئی تو نکاح میں ہے پچھلے درس میں میں نے آپ سے بات کیا تھا ٹیچر پھر کرش کے بارے میں آج بات کرتے ہیں ماحول کے معاشرے کے اس ایلمنٹ کے بارے میں کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے اور انسان اس بات کو سمجھتا بھی ہو کہ وہ منکوہ ہے کسی اور کی ابھی رخصتی نہیں بھی ہوئی اور جب اس کو دیکھتا ہے تو جی بے قابو ہو جاتا ہے اور گناہ کی طرف اپنے آپ کو اکساتا ہے اور نہ بھی اکسائے تو مشتزنی یا اس طرح کے اور دیگر معاملات ہو جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں کیسے قابو پایا جائے بات وہی ہے یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اپنے سیلف پہ کنٹرول اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑے گا اور وہ کیسے کریں گے اس کا ایک ہی راستہ ہے میرے بھائیوں وہ ہے تقوی کا راستہ اپنے اندر اس احساس کو پیدا کرنے کا راستہ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ جانتا ہے کل مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کا کیا جواب دوں گا دیکھیں یہ بات کچھ لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ میں نے گناہ کیے ہیں تو اب میں چونکہ گناہگار ہوں کیا میری دعا قبول ہوگی کے نہیں دیکھیں جی گناہگاروں کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ گناہگار ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی دعا قبول ہو جاتی ہے سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالی بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے سب کی دعا قبول کرتا ہے اور جب آپ گناہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی نیکیاں گھٹتی نہیں ہیں بلکہ آپ کی پرہزگاری میں ضرور کمی آ جاتی ہے نیکی کرنے کی طرف ترغیب میں کمی آ جاتی ہے نیکی میں دل لگنے میں کمی آ جاتی ہے اور بہت ساری باتیں ہیں جس سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے اور گناہوں کی طرف مائل ہونے کو دل زیادہ کرتا ہے اور نیکیاں کرنے کے لئے دل کم کرتا ہے یہ سارے نتائج ہیں گناہ کرنے کے تو جیسا کہ لوگ بعض میں یہ احساس رکھتے ہیں کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں کہ احساس اپنی ذات میں بڑا اچھا ہے اور اگر یہ احساس توبہ تک چلا جائے تو اور بھی اچھا ہے اور توبہ کا مطلب ہے کہ پھر نہیں کروں گا اور یہ مسمم ارادہ بھی کر لے کہ نہیں کروں گا تو بھی بہت اچھی بات ہے لیکن پھر بھی اگر جب دیکھوں بے قرار ہو جاؤں تو اپنے رب کو یاد کرو جب کبھی نظر پڑ جائے اس لئے تو نظر پڑ جائے تو نظر کو سمحل لو اور اس احساس کو اپنے دل میں جگائے رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے اور ایک دن تم نے اس کو حساب دینا ہے دوسری بات ایک لمحے کو سوچو کہ یہ خیانت میں کسی اور کے ساتھ کر رہا ہوں اس کو خبر بھی نہیں میں کر رہا ہوں کل کرا کو کوئی میری بیوی کے ساتھ ایسی خیانت کرے میری منہکوہ کے ساتھ ایسی خیانت کرے تو مجھے کتنا برا لگے گا اور ایک لمحے کو سوچو کہ قیامت کے دن سب کے سامنے اگر یہ بات کھل جائے اور اس لڑکی کے سامنے بھی یہ بات کھل جائے جس کو ابھی میجھے کرش آیا واہ ہے میں محبت کر رہا ہوں تو وہ میرے اس بارے میں جو سوچے گی اور اس کے گھر والے جو سوچیں گے اس کا گھر والا جو سوچے گا میری اپنی اولاد جو میرے بارے میں سوچے گی میرے ماں باپ میری بیوی یہ ایک لمحے کو سوچو نا تو انسان خودی شرمندہ ہو جاتا ہے ٹر جاتا ہے استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور ہو جائے تو پھر معافی پانگتا ہے تو یہ سفر ہے احساس جگھانے کا یہ سفر ہے نفس کا اپنے نفس کو امارہ سے اٹھاؤ حیوانیت سے اٹھاؤ اپنی نگاہوں میں حیاء پیدا کرو اپنے دل میں گناہ کو گناہ مانو جانو سمجھو اور واقعہ تن اس پر کام کرو اس سے زبانی جمع خرچ نہ کرو میں آپ تک یہ بات پہنچا سکتا ہوں آپ کی توجہ اس طرف دلا سکتا ہوں لیکن زبردستی آپ کو اس راستے پر ڈال نہیں سکتا اور میں کوئی ایسا آدمی تو ہوں نہیں کہ وہ جو صاحبانِ کشف و کرامت ہوتے ہیں ان کی نظریں ہی لوگوں کے دل پھیر دیتی ہیں نہ میرا ان میں سے کسی سے کوئی تعلق ہے میں ایک عام آدمی ہوں آپ کی طرح آپ کا بھائی ہوں گناہگار خطاکار آدمی ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف کرے مجھے بھی بخش دے ہم سب کو ہدایت دے ہم سب دعاوں کے محتاج ہیں ہدایت کے محتاج ہے ہم سب میں کچھ نہ کچھ کمیاں ضرور ہیں اور یاد رکھو گناہگاروں میں بہترین گناہگار وہی ہوتے ہیں جن سے اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں اور توبہ کرتے وقت نیت یہ رکھیں کہ باری طالعہ اس کی طرف پھر نہیں پلٹوں گا اور اگر کبھی کوشش کے باوجود قابو نہ رہے تو پھر اس رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کبھی اس طرح پھز جاؤ تو اس رب کو یاد کرو درود پڑو استغفار پڑو اپنے ذہن کو وہاں سے ہٹاؤ اور دیکھو اس بات کو اپنے ذہن نشین کرو کہ نفس کو کنٹرول کرنے کا عجر بہت زیادہ ہے اور نفس کے ہاتھوں بہ جانے کا گناہ وہ بھی بہت پڑا ہے اور آخرت کے زندگی دنیا کے زندگی سے بہت اچھی ہے ان احساسات کو اپنے اندر جگائے رکھو تو پھر گناہ کرنے کو من نہیں کرے گا نیکی کرنے کو من کرے گا امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ سب کو فائدہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی